بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہوش ہوگے اور جی مزے سے سردیاں جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہوں گے سردی کی آمد آمد ہے بلکہ آمد کیا بس چھا گئی ہے سردی تو آپ جو ہے نا بستر سے اٹھنے کو بس دل نہیں کرتا یہاں پہ بس جی بستر میں گھوس جائے اور موک پھلی وغیرہ جو ہے نا اور خوشک میں بس کہتے ہیں جی بچے وہ ملتے رہے اور ہم بستر میں گھوسے رہے نہ وہ سبق پڑھنے کے لئے جاتے ہیں جب نماز کا کہیں تو کہتے ہیں جی تھنڈ گھتی ہے صبح اٹھائیں تو بچے کہتے ہیں جی بڑی سردی ہے ہم نے نہیں اٹھنا اور بس ہم جو ہوتے ہیں والدہ ہمیں تو چاہیے بچوں کو اٹھائیں میں بھی روز اٹھاتی ہوں بس بچیاں جو ہے نا وہ اٹھ کے نماز پڑھ رہتے ہیں لیکن بچے جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے اٹھ کے بس سردی رکھتی ہے سردی رکھتی ہے بس یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور چلیں جی ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم جو ہے نا ان سے کہیں اٹھائیں اٹھ کے نماز پڑھیں آگے ان کی مرضی سہتی بھی کرتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں اب جس کی مرضی ہے وہ پڑھ رہتا ہے جو جس کی مرضی نہیں ہوتی وہ نہیں پڑھتا تو چلو جی چھڑ دوسانوں کی اسی کی کریستے آہا کہ تھک گیا تو یہاں پہ جی میری بیٹی گئی ہوئی تھی حالا کے ساتھ بازار اور یہاں پہ نا وہ کچھ اس کی یونیورسٹری جو نا وہ جائن ہو گئی ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں سے چاہیئے تھی تو وہ یہ کیا ہی تھی سپری ہتم ہو گیا تھا باڈی سپری لوشن یہ کریم اور یہ جو واچ ہے وہ اور ایلویرا جیل جو نا وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی وہ یہ کیا ہی اور یہ جی بھائی کے لیے واچ یہ پہلے میں نے لائی تھی تو اس کی جو نا نئی پڑی ہوئی ہے اس کے سیل نہیں تھے تو میں نے کہا چلو اس کو بھی صحیح کروا کے گا ہوں بس یہ کڑیاں مڑیاں دیا بس واچ ہی واچ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی بس جی ویڈیو جو نا میں نے روک دی تھی واہ جو آزان جو ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی ویڈیو کو نا میں نے روک دیا تھا تو اب یہ دیکھیں جی یہ یہ کیا ہی ہیں جی یہ حجاب کی پین جو ہوتی ہیں وہ اور یہ سیفٹی پین بکس ہوئے جس کو کہتے ہیں سیفٹی پین اور یہ پین وغیرہ جو ہے نا یہ بہت چھوٹی موٹی چیزیں تھی تو میں نے کہا چلیں جا آگا کے ساتھ جا کے تو وہ لے کے آ جانا تو پھر وہ لے آئی تھی بس بچوں کو تو بس کافی ٹرائم سے میں نہیں نا جا رہی بزار تو بچے جو میں نا وہ بھی بس کامفٹیبل نہیں ہے وہ بس کوئی نہ کوئی چیز ان کی رہے رہ جاتی ہے میں نے پہلے تو میں ہر داس دن بعد پندرہ آباد میں میں ایک مہینے بعد جاتی رہتی تھی تو جو بھی چیزیں ہتم ہوئی ہوتی تھی وہ لے کے آ جاتی تھی اور یہاں پہ کچھ ٹیشو وغیرہ اور یہ کپ جو ہے نا ہتم ہو گئے ہوئے تھے ہتم تو نہیں تھا لیکن پھر بھی نا وہ کچھ چھوٹے چھوٹے تھے زیادہ توihen ап بھی لے کے آنا تو یہ کوئن نہیں تھے دو ہے یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا کوئی جو ہے یہ فون بھی لے کے آئے ہیں تو یہ فون پرانا اور اس کے پاس ٹھون تھا تو آپ میری بیٹی سے اس کو جگہتے ہیں اس کا جب آپ نے دے دیاہے یہاں پتے ہیں کہ یہ اپنے پápا کا فونآڈ آپ رکھ لو پھیلے میں نے بچیوں کو فون کوئی نہیں تھا دیا وہاں بھی جو ہے نا وہ یونیورسٹی گئی ہے تو اس نے یہ فون لیا اور وہ بھی پاپا کا جو ہے نا وہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک لیپسٹک کہتی تھی مجھے پسندہ آگئی تھی وہ یہ کیا آئی تھی اور اس کا کل شیئر دیکھیں کتنا پیارا ہے اور جی آپ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک ریسی پی بھی شیئر کروں گی دو ریسی پی شیئر کروں گی یہاں پہ فیش جو ہے نا وہ فرائی کرنی ہے پہلے کچھ دن پہلے بھی میں نے فش کی جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آدھی فش پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کے ساتھ میرینیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ کٹی میٹھ ڈال دیا اور کٹاوہ دنیا میں نے ڈال دیا فش کو میں نے اچھے سے واش کیا پہلے اور یہاں پہ جی حلدی میں نے ڈال دیا اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے آپ جو ہے نا کام زیادہ کار سکتے ہیں میں بس یہاں پہ ون ٹیسپون 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 میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں ساری چیزیں اور کٹاوہ جو دنیا وہ میں نے زیادہ ڈال دیا اور لیمن جو ہے نا آپ کے پاس جتنے ہیں وہ ڈال دیں ہمارے پاس تو لیمن کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ باہر جو ہے نا گھر کے ساتھ ہی میں نے دو پودے لگائے اور اس کے اوپر ماشاءاللہ سے اتنے لیمن ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین آپ کو دکھایا میں نے زیادہ اس میں ایڈ کیے تھے پھر میں کہتی ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ یہ ریسپی آپ گلت دے رہی ہیں پھر اس وجہ سے میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ بچوں کو لیمن جو ہے نا وہ بہت پسند ہے اور ویسے بھی فیش میں جو ہے نا لیمن ایڈ کریں تو بڑی مزے کی لکتی ہے اور یہاں پہ میں نے ون ٹیسپون کے برابر سارے میں کوتیو مرچ سرہ مرچ حل دی اور اس میں کوٹاوہ دنیا جو ہے ہے نا وہ میں نے تقریباً پھر ٹی اسپون اس میں ایڈ کی ہے اور نمک اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اجوائیں جو ہے نا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اجوائیں تھوڑی اسی جو ہے نا کرش کر کے نا ہاتھ کے اوپر وہ آپ اس میں ایڈ کیا کریں تو اس کا بڑا اچھا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آتا ہے ہشبو اس کی بڑی اچھی آتی ہے اور اس میں میں نے زیرہ پاورڈر بھی اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا سابوز زیرہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا بناوا زیرہ جو ہے نا اس کی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور سردیاں ویسے آگئی ہیں نا سردیوں میں تو فش جو ہے نا ہر گھر میں بس روز دوسرے دن یہ بنی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی سارے سپائیسز میں نے اس میں گھا دی ہیں اور یہاں پہ اس کی کوٹنگ دیکھیں کتنی اچھے سے ہو گئی ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی آپ اوور نائٹ یہاں دو گھنٹے تین گھنٹے گھنٹہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو میں بس اس کو ڈبے میں ڈا کے رکھ دوں گی اور جس ٹائم میں فرائی کرنی ہوگی پھر میں آپ کے ساتھ بس شیئر کروں گی اور یہ بس سمپل سی میرینیشن ہے بڑی مزے کی فیش ریڈی ہوتی ہے واش کرنے کبھی بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہوتا ہے نا آٹا گھندم کاٹا اس کے ساتھ میں پانی میں ڈا کے تو اس کے ساتھ میں اس کو مسل کے تو بڑے اچھے سے اس کی سمیل جو ہتم ہو جاتی ہے آپ اس کے اوپر لیمن بھی ڈال سکتے ہیں سرکا بھی ڈال سکتے ہیں اگر جو آپ کے پاس چیز ہے آپ اس کے ساتھ اس کو واش کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی بس یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی تھی تو میں نے کہا چلے جو تھوڑی اسی جو ہے نا میرا بھائی آئے تھے میں نے کہا چلے ان کے لیے کرتے ہیں جی فیش فرائی تو بس تھوڑی اسی میں نے آپ کے ساتھ کلیپ شیئر کر دیا تھا کہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی فائنہ لکھ ہے اور بڑی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی کیونکہ یہ جو ہے نا میرینیشن میں نے کار کے رکھی ہوئی تھی نا تو جب یہ میرینیٹ ہو جائے نا چیز تو پھر اس کو رکھا جائے تو اس کا ٹیسٹ اس کا آرومہ جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا اس کے چکن میں گوشت میں یا میٹ میں یہ جو فیش وغیرہ میں آتا ہے بڑی مزے کی لگتی ہے اور یہ ہے جیس کی فائنہ اور میں نے بڑی کر کرا کے نا بنا ہی ہے اور یہاں پہ ایک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈا کری کی تو یہاں پہ میں نے دو پیاز جو ہے نا وہ میں نے صاف کر کے چھیل کے تو اس کو میں کروں گی ہوتی ہے نا مساغیہ جس کو کہتے ہیں جی وہ بنے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی سمجھ ہمائی نہیں آرہی کی پکانا کی پکانا دال چھول دال چھول میرے ایک بانجی ہے تو وہ کہتے ہیں کی پکانا کی پکانا دال چھول دال چھول وہ ہی مجھے یاد آگیا تو باس جی کی پکانا ہے تو باس انڈے کڑو فریج بھی چونتے ہیں انہوں بھائی کرو کر کے تے باس جی مساغیہ بنا کے تے اپنا چکن زوری انڈہ کڑی بنا دے یہاں پہ جنجر گھا گے گرین چلی فریش دھنیا اور وارٹر جو ہے نا وہ میں نے ڈال کے تو ساری چیزوں کا میں نے اس میں چاپر میں ڈال دیا چننا منہ سا میرا چاپر ہے اس میں میں نے ڈال دیا اور یہ چاپ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کرتی ہوں یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو اچھے سے ہم نے چاپ کر دیا یہ بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا یہ دیکھیں بڑا اچھا سا جو ہے نا یہ ریڈی ہو گیا یہاں پہ دیکھیں پیاز بھی جو ہے نا وہ بھی چاپ ہو گیا اور یہ جو گرین سا گیا وہ بھی ریڈی ہو گیا اب جی کڑائی رہتے ہیں اس کے اوپ میں ڈال دیتے ہیں آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جمس آگا میں نے تیار کر کے رکھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور باس جی سا اور یہ دیکھیں جی گرین گرین سا گیا اور اس کو باس اتنا ملکہ نے کہ اس کا کچھ چینج ہو گیا یہاں پہ یہ جی ون ٹی سپون ٹی بل سپون جو ہے نا دنیا میں نے ڈال دیا ہے کٹیوی مرچ میں نے ڈال دیا ہے اور کاغی مرچ ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے باس جی یہاں پہ تھوڑی سی میں نے حلدی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا ہے ہلدی جو ہے نا وہ سکیپ کر سکتے ہیں بس مجھے نا اس کا کگر پیارا نہیں تھا گا گرہ میں نے کہا چاگئے اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیتیوں تاکہ خوبصورت سا جو ہے نا وہ رنگ شنگ اس کا رنگ ٹنگ جو ہے نا وہ پیارا پیارا گئے اور اس میں میں نے ڈال دیا جی دودھ دودھ جو ہے نا بس دودھ ڈال کے تو بس یہ مساغہ ہمارا خوش خوش ہو گیا یہ دیکھیں وائٹ وائٹ ہو گیا گرین کی بجائے جو ہے نا اے میں نے بھائل کی تینے تینہ نو بس کٹنگ دا میں طریقہ تو اندس نہیں آ پی کہ اے بکھوتا ہے کہ اس طرح بڑا مزیدار بڑھائی پیارا جو ہے نا کٹنگ کو ہی جو بکھوتے سہی تسی دا گے دے نا کوئی بھی جی آپ تھریڈ لے ہیں اس کے ساتھ آپ صاف ستھرہ تھریڈ میں نے اپنے بیٹے کو بھولیا مجھے ایک نلکی دو تو اس نے مجھے ایک نلکی لیا کے دی وہ میں نے کہا اس طرح کی اتنی گندی نلکی میں نے کیا کرنی ہے میں نے جا کے ڈبے میں سے ساف ستھری فریش نئی جو تھریڈ ہے نا یہ نلکی وہ گئے تو میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اور یہاں پہ جو انڈیش انڈے ہمارے بھائے گئے ہو گیا ہم ساگا ہمارا ریڈی ہو گیا اور باس جی انہوں چوک کے بیچے سوٹ دیو انڈیان ہوتے انڈے باس خوش خوش ہو جان دے خوش اسی انہوں الٹا کر کے سوٹنا ہوئے تاکہ نہ دیجئے گریوی دن آلنا ہے انڈے جو ہے نا تھوڑے جن ہارڈ ہو جان تاکہ ٹوٹرنا تو بس جی اس میں پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے ایک کپ کے برابر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اور بس اس کو ڈکان دے دیں گے تاکہ جو ہے نا انڈے جو ہے نا ہمارے ان کی زردی جو ہے نا وہ باہر نہ نکلے بس اندر اندر سہی طرح سے اس کی زردی کو کو جائے اور یہ ہارڈ ہو جائیں آپ اس کو بس ڈکان دیں گے اور بس جی بڑے پیار کے ساتھ اس کو بوائل ہو نہیں دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے نا انڈے جو ہے نا مساغہ گریوی جو ہے نا یہ ہماری بوائل اس کا پانی جو ہے نا وہ بوائل ہو رہا ہے تھوڑا سا مساغہ جو ہے نا وہ اور بس اس کو بس پیار پیار کے ساتھ بس سے اوپر نیچے اوپر نیچے کریں یہ دیکھیں اور ہمارا جو ہے نا انڈا کڑی ریڈی شیڈی ہونے واقعی یہ دیکھیں بس اب اس کو بس آپ فوق کی مدد سے یہاں آپ اس پیچ گیا چمچ ڈوئی کوئی بھی ہے چیز ہو دینا بس تو اسی انہوں پیار دینا الٹ پلٹ کر دے وہ تاکہ جی دوسری جو ہے نا سائیڈیز کے اوپر بھی اچھا سا جو ہے نا وہ کلر آ جائے اور جی بعد میں اس میں ڈال دیں آپ فریش دنیا اور دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری جی انڈا کڑی ریڈی شیڈی ہوگی آپ بڑی مزیدار سی اب اس کو کریں گے ہم بھی شاوٹ اور آپ کے ساتھ فائنل رکھ شیئر کروں گی تو بس جلدی جلدی سے آپ نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو بس یہاں پہ پانچ منٹ کے لئے میں نے دم دیا ہے تاکہ جو ہے نا دنیے کا ٹیسٹ وہ آج ہے یہ دیکھیں اور جی بس یہ دیکھیں یہ تھی میری آج کی ڈیش انڈا کڑی اور اب اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پھر بار بار کہہ رہی ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں بول جاتے ہیں آپ لوگ ویڈیو اچھی لگی تو بس لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں جو بھی ایک فرس ٹائم آتا ہے میرے چینل کے اوپر وہ ضرور لائک کیا کریں اور بس جی آپ کے ساتھ مزے مزے کی ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ